بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام آپ کی بات کے ساتھ میں آپ کا مصبان عباقر شبیر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اس حوالے سے بہت منفرد ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے ٹک ٹاک کی اور جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹک ٹاک سے معاشرے کے اندر جو ہے بیرہ روی پیدا ہو رہی ہے جو آج کل کے نوجوان ہیں انہیں نے ٹک ٹاک کا استعمال جو ہے وہ غلط طریقے سے شروع کر دیا ہے اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی ٹک ٹاک وہ واحد ذریعہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کچھ غلط چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں اس کو ٹک ٹاک سے ہم منصوب کر رہے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے آج کے جو گیسٹ موجود ہیں ان میں ایک ٹک ٹاکر ہیں جن کا نام عدیب و رحمان ہے اور انہی کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جناب علی جان موجود ہیں جو پروفیشنل ایک سنگر بھی ہیں اور یوت کی طرف سے وہ اپنا ایک موقف لے کے سامنے آئے ہیں آج ان سے بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا سب سے پہلے میں علی جان سے پوچھوں گا کہ علی جان آپ مجھے یہ بتائیے کہ ٹک ٹاک ہی وہ واحد چیز ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بیرارہ بھی پیدا ہو رہی ہے سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں مدعو کیا اور اس حوالے سے بات کرنے کے لئے گلایا میں سب سے پہلے آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ہمارے بڑے بات کیا کرتے تھے ہمارے بچپن میں کہ ایک وقت آئے گا جب گھر گھر میں لڑکیاں ناچیں گی تو ہمیں اس وقت یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکیوں کے ڈانس کرنے کی ناچنے کی جگہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک جگہ ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں امیر قبیل لوگ جاتے ہیں وہاں پر لڑکیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکیاں ہمارے گھروں میں آ کے ناچیں ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن آج وہ چیز جب ہو رہی ہے تو ہم سب کو نظر آ رہی ہے کہ ہمارے گھر میں اگر آٹھ فرد ہیں تو آٹھ کے آٹھ لوگوں کے موبائل میں ٹک ٹاک انسٹالڈ ہے اور ہر شخص لڑکیوں کے ڈانس دیکھ رہا ہے الگ الگ اپنی سکرین پر بیٹھ کے دوسری چیز یہ کہ ہم آٹھ کی طرف آ جاتے ہیں اگر واقعی آپ آرٹسٹ ہیں کیونکہ آرٹسٹ ہونا ہمارے اپنے بس میں نہیں ہوتا لوگ بائی باؤن آرٹسٹ ہوتے ہیں اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو اپنی آرٹ کو بڑھانے کا اپنی جو آپ کی صلاحیت ہیں ان کو بڑھانے کے لیے آپ کے پاس انسٹیٹوٹس ہیں مستند انسٹیٹوٹس ہیں جہاں پر جا کے آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں اس کے پیکٹس کر سکتے ہیں اپنے آرٹ کو بڑھا سکتے ہیں لیکن ٹک ٹاک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کیونکہ اس کو اتنا مستند نہیں سمجھا جاتا تیسری چیز یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹک ٹاک کی وجہ سے آپ اگر اس کی ٹک ٹاک کی اگر آپ ریسرچ دیکھیں تو ٹک ٹاک میں ہمارے آٹھ سال سے لے کر اٹھائیس سال تیس سال تک کے بچے شامل ہیں اور یہی جو آٹھ سے لے کر اٹھائیس سال تک کی عمر ہوتی ہے یہ عمر ایسی خاص عمر ہوتی ہے کہ اس عمر میں ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے ہمیں ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہوتا ہے ہمیں پڑھائی میں ہمیں ڈاکٹر بننا ہوتا ہے ہر چیز ہمارے والدین جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے تو اس ٹک ٹاک کی وجہ سے ہمارے بچے رات کو دو دو تین بجے تک ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو اصل چیزیں ہیں ان سے وہ دور ہو رہے ہیں اگر تو آپ آرٹسٹ ہیں تو پھر جا کے سیکھیں بقاعدہ اور اپنے ملک کا نام روشن کریں اس سے آپ کے نہ ملک کا نام روشن ہو رہا ہے نہ آپ کے والدین کے نہ آپ کا صرف بدنامی ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف آپ کی تعلیم کا جو زیاہ ہو رہا ہے میرے خیال سے وہ سب سے بڑا زیاہ ہے کیونکہ ابھی ہمارے ملک کو ڈاکٹرز انجینئرز اور ایسے لوگ چاہیے ہیں جو ملک کو آگے لے کے چلیں کیونکہ ہمارا ملک جس نہج پہ کھڑا ہوئے اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے جو بھی ہم قدم اٹھائیں اپنی زندگی میں اپنے ملک کے لیے اٹھائیں تو اس چیزے ہم بہت دور جا رہے ہیں میرے خیال سے جی عدیب ورحمان آپ نے موقف سنا علی جان کا تعلیم کا زیاہ اور ملک جو ہے وہ ایک خاص پستی کی طرف جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کہ اگر ٹک ٹاکر جو ہیں وہ ملک کی بہتری کر رہے ہیں اچھا بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں مدو کیا اور اس اہم ٹوپک پر بات کرنے ہمیں موقع دیا علی جان نے کافی حد تک بات بہت ٹھیک کی لیکن یہاں پر میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹک ٹوک بے ہائی پھلا رہا ہے ٹک ٹوک پر ہمیں ہمارے آٹ سے بلکہ آٹ سے نہیں اب پانچ سال کا بچہ بھی ٹک ٹک چلا رہا ہے پانچ سال سے لے کر اٹھائی سال تیس سال تک کے جو جوان ہیں وہ ٹک ٹوک یوز کر رہے ہیں یہ بات بلکل درست ہے اچھا اب وہ یوز کس طرح سے کر رہے ہیں وہ ان کا یوز کیا بن چکا ہے وہ کیا چیز دیکھنا پسند کر رہے ہیں ٹک ٹوک کے اوپر اور اوورال ان کی سوچ کیا ہے وہ سب انحصار میرا جو ذاتی طور پر جو اپینین ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاید ہم اپنے بچوں کو وہ چیز سکھا نہیں سکے وہ چیز بتا نہیں سکے شاید ہم اپنے گھروں میں ایسی تربیت نہیں کر سکے ان بچوں کی کہ انہیں ہم اس قابل کر دیتے کہ آج اگر ایک ٹیکنولوجی پاکستان میں آئی ہے اور وہ چل رہی ہے کیونکہ دیکھیں وقت نہیں رکھتا دنیا آگے بڑھ رہی ہے ٹک ٹوک نہیں رکھ سکتی تھی ٹک ٹوک نے تو سن دوہزار سولہ میں آنا تھا یہ تو ٹیکنولوجی کا ایک دور ہے سن دوہزار تئیس چوبیس پچیس میں کچھ اور آئے گا ٹک ٹوک نے تو آنا تھا ٹیکنولوجی نے آنا تھا لیکن ہم اپنے بچوں کو ہم اپنی نسل کو پریپیر ہی نہیں کر سکے ہمارے تعلیمی ادارے ہمارے گھروں کی تربیت ہمارا انوائرمنٹ اس چیز کے لیے ہمارے بچوں کو تیار ہی نہیں کر سکا کہ ایک ٹک ٹوک آئے گی اس کے اوپر آپ نے بہتر کونٹنٹ بنانا ہے اس چیز کے لیے آپ ریڈی رہیں اچھی سوچیں اب جو ہمارے بچے تھے جو کچھ تھا ہمارے پاس وہ گند بلا ہو وہ اتسی چیز ہو وہ ٹیکنولوجی پہ لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ٹک ٹوک نے معاشرے کے اندر کوئی مصبت چیز پیدا کیا ہے آپ بلیم کر رہے ہیں سوسائیٹی کے اوپر بلکل کیا بلکل کیا جناب دیکھیں کسی بھی روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے روڈ بنی ہوئی ہے روڈ پر روزانہ سینکڑوں کے حساب سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہائی ویز پر ہوتے ہیں لیکن ان ایکسیڈنٹس کے بعد اب کوئی بھی پلین کریش کرتا ہے اس پلین کے اندر بلیک بوکس ہوتا ہے اس پر وہ دیکھتے ہیں کہ وجوہات کیا پیش آئی ٹھیک ہے اصل میں پرابلم کا ایشو ڈھونڈیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرابلم کا ایشو ڈھونڈیں اور اس پرابلم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اب ٹک ٹوک روڈ پر ایکسیڈنٹ ہویا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک نئی روڈ بنائیں گے یا ایک متبادل روڈ بنا کر اور اس روڈ کو بالکل ہی ختم کر دیں گے بلکہ اس کے اندر کچھ ایسی ایمینڈمنٹس اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں لائیں گے کچھ ایسے اس کے اندر کٹس ڈال لیں گے جس سے ایکسیڈنٹ نہ ہو یا اس کے خدشات بہت زیادہ کم ہو جائیں تو ٹک ٹوک ایک اپرچونٹی ہے ایک بہت بڑا پلیٹفارم ہے یہ اب ہم پر ہے ہماری یوت پر ہے کہ وہ اسے کس طرح سے یوز کر رہی ہے نو ڈاؤٹ اس میں بہت ساری بے ہیائی کی چیزیں آ رہی ہیں ان پر سٹرکٹلی بین ہونا چاہیے ان کے اکاؤنٹس بین ہونے چاہیے اچھا اب دوسری آپ نے بات کی کہ کیا مصبت چیزیں دے رہے ہیں بالکل دے رہے ہیں اگر ابھی اس ٹائم ٹک ٹوک پر اسی پرسنٹ بے ہیائی چل رہی ہے تو اس میں سے بیس پرسنٹ پوزیٹیویٹی بھی ہے آپ کو میں یہاں پر اضافہ کرتا چلوں اپنے ناظرین کے بھی اب ٹک ٹوک کے اوپر مولانا تاریخ جمل صاحب نے بھی اپنا افیشل چینل بنا لی ہے صحیح ٹھیک ہے جتنے بھی نیوز انکرز ہیں انہوں نے اپنے تجزیر کے لیے پرسنل اپنے افیشل چینلز بنا لی ہیں جتنے بھی نیوز چینلز ہیں بول نیوز جتنے بھی نیجی نیوز چینلز ہیں انہوں نے بھی اپنے ٹک ٹوک پر افیشل اکاؤنٹ بنا لی ہیں بل گیٹس ٹک ٹک پر اکاؤنٹ بنانے جا رہا ہے تو بہت ساری ایسی ویڈیوز جو کہ انسان کو ایک مصبت آئیڈیا دیتی ہیں بزنس کے حوالے سے کئی چینلز ہیں موٹیویشنل سپیکرز ٹک ٹوک کے اوپر ہیں تو اب ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے ایک اچھائی کا جو ہے وہ گلہ دھبوش لے جاتا ہے پہلے اسی طرح کہا جاتا تھا کہ تصویر بنانا گناہ ہے تو مولان تاریزی مل صاحب کہتا ہے اگر ہم تصویر یا ویڈیو میں نہیں آئیں گے تو ہم اپنی اس پبلک کو میسیج کس طرح سے دیں گے تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ کافیت تک صحیح ہے کہ اگر کوئی پلیٹ فرم پر برائی ہو رہی ہے وہاں پر تمام سا پوزیٹیویٹی کو آنا چاہیے اس تاکہ وہ پوزیٹیویٹیویٹی اس برائی کو ختم کر سکتے تو اس حوالے سے بہت سارے چینلز ہیں ٹک ٹک کے اوپر آ چکے ہیں جو پوزیٹیویٹی پھیلا رہے ہیں ٹک ٹک کو بند ہی ہونا چاہیے ٹک ٹک ایک اوپرچونٹی ہے ٹک ٹک بزنس لے کر آیا ہے پاکستان میں معیشت بہتر ہوگی کئی لوگ اسے کما رہے ہیں ابھی جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ اگر روڈ پر ایکسیدنٹ ہوتا ہے تو ہم روڈ نہیں دوسرا بناتے لیکن دوسری طرف اگر ہمارا بچہ کسی نشے کی لطمہ لگ جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ دے کہ میرا بیٹا آپ یہ والا نشا نہ کریں نشے کا علاج صرف یہ ہے کہ اسے چھڑوا دیا جائے سر یہ نشا نہیں ہے یہ نشا ہے اگر ہم دیکھیں دنیا کے ترقی آفتہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے مجھا نہیں پتا کیسے ٹھیک ہو رہی ہے اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں اس کو بین کر دیا گیا آپ دیکھیں پہلے چائنہ میں بین کی گئی انڈیا میں بین کی گئی اس کے بعد اس کو جرمنی میں بین کیا گیا وہ بعد میں انہوں نے جن وجہات پہ کھلوایا وہ کھلوایا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ترقی پذیر ملک ہے اور وہ ترقی آفتہ ممالک ہے انہوں نے جب بین کیا تو کچھ نہ کیسے وجہ سے دوسری چیز جس طرح انہوں نے بات کی کہ مولانا تاری یمیل صاحب اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہمارے جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے اگر اس پر ایک آکاونٹ بنایا تو اس کے لیے ہمارے پاس تقریباً کوئی آٹ دس پلات فارمز ہیں جس میں ہمارا مین سٹری میڈیا ہے سوچل میڈیا ہے وہاں پر آپ تفصیلی جا کر دیکھیں تو مولانا تاری یمیل صاحب کے لاکھوں کروڑوں بیان پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جنرلسٹ جتنے بھی ہیں ان سب کے پیجز ہیں وہاں پر وہاں کے اپنے پورا پورا سیشن کرتے ہیں تب ہمیں ان سارے پلات فارم کے ہونے کے باوجود ٹک ٹاک کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ ہر بچہ ہمارے گھر میں اگر ٹی وی لگا ہوا ہے تو چھے لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ٹی وی کوئی غلط چیز نظر نہیں آئے گی ہمارے گھر میں اگر سوشل میڈیا یوز ہو رہا ہے تو ہمارے بڑوں کو بھی پتا ہے کہ اس بچے نے کون کون سے پیجز لائک کیے ہیں ہمارا بچہ کن کن انٹرسٹ کو پرسرو کرتا ہے لیکن ٹک ٹاک پر ہمارے والدائن کو نہیں پتا کہ ہمارا بچہ تین تین بچے سے رات کو کون سا مٹیریل کون سا کونٹنٹ دیکھ رہا ہے تو اس لئے ابھی جس طرح انہوں نے بات کی کہ ایٹی پرسنٹ اگر فہاشی ہے ٹوئنٹی پرسنٹ اچھا کام ہو رہا ہے تو ہم ہمیشہ مجورٹی کی طرف جاتے ہیں اگر مجورٹی میں معاملات خراب ہو رہے ہیں تو ہم ہمیشہ مجورٹی کو ہی پرسو کریں گے جو مائنورٹی اس کو پرسو نہیں کریں گے جی اس پر اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا بلکل مجورٹی کی بات پھر میں انہوں پر ہی آؤں گا کہ ہم اپنی مجورٹی ہی ہم نے ایسی تیار کی ہے اپنے تعلیمی اداروں میں اس میں آپ کسور وار جو ہیں وہ آپ سوسائیٹی کو بار برکلیم کریں میں سوسائیٹی کو کسور وار کہوں گا کیونکہ ہماری سوسائیٹی نے یہ بچے پیدا کی ہیں اور ان کو ایسی تربیت اور ان کے اندر ایسی فرسٹریشن پیدا کی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں تربیت نہیں ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں صرف یہ سکھا ہے ہمارے تربیت ٹھیک نہیں ہے گھروں میں ٹک ٹاک ہماری تربیت کر رہا ہے نہیں نہیں ٹک ٹاک تربیت کے بعد جس طرح انہوں نے آپ نے کہا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ٹک ٹاک کے حوالے سے یہاں ویسے ہی ہماری بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی تو کیا ٹک ٹاک جو ہے یہاں کوئی اور دوسرا پلیٹ فرم ٹک ٹاک کے بعد کوئی چیز آ جاتی ہے جس طرح ٹک ٹاک سے پہلے میوزیکلی آئے ڈابز میش آئے یہ چیزیں آئیں اس کے بعد کوئی اور چیز آ جاتی تو کیا وہ بچوں کی تربیت ٹھیک کر سکیں گے نہیں میں تربیت ٹھیک کرنے کی بات اس انداز سے نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے بچے پڑے لکھے ہوتے ہمارے بچوں میں شعور ہوتا تو وہ ٹک ٹاک پر اچھی چیز آٹھ سال کا بچہ کتنا شعور ہے اب یہ دیکھیں کہ بچے کے اندر اگر شوک ہے ایکٹنگ کا شوک ہے اسے کچھ کر کزرنے کا شوک ہے تو اگر وہ اپنا اچھا میسج اپنے ویڈیو کے تھرو پوزیٹیویٹی دے سکا دے رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا حق مارا جائے ان لوگوں کی وجہ سے جو کہ ٹک ٹک پر بےہر ہے اچھا دوسری بات انہوں نے کی کہ معیشت کیسے بہتر ہو رہی ہے وہ میں ان کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ ابھی دوہزار بائیس تک � یوٹیوب ہوئی ہے اب ٹک ٹک کو ایکسپٹ نہیں کر رہے لوگ جس طرح سے یوٹیوب کو بھی شروع میں لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا یوٹیوب بھی پاکستان میں بین ہوئی تھی اور اب ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ آئی ہاف نمبر اف ملینز فولورز آن ٹک ٹک میرے پاس اتنے فولورز ہونے چاہیے ٹک ٹک کے اوپر سو آئی سوری یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب پر ہر بندہ چینل بنانا چاہ رہا ہے اسی طرح ایک یوٹیوب پر چینل بنا کر اس پر بعد اس آگے آتے ہیں اب اسی طرح کا ٹک ٹک پلیٹ فرم آیا جس پر آپ ٹرٹی سیکنڈ میں سکتی سیکنڈ میں جو یوٹیوب آٹھ منٹ میں آپ اپنا میسیج دیتے تھے یہاں پر ٹک ٹک پر آپ تین منٹ میں تیس سیکنڈ میں ساٹھ سیکنڈ میں اپنا پورا میسیج دیتے تھے یہاں پر یہ بات ہوتی ہے اور یہاں پر ایک اور مطلب سوری میں آپ کو یہ بتا چاہ دوں کہ جتنا ٹائم ہمارے پاس کام ہے اتنی سوچنے کی صلاحیت بچوں کے اندر بھڑھ رہی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے ہم نے اس ٹائم کے اندر یہ چیزیں اپنی ایکٹنگ کے اندر دکھانا ہے یا یہی میسیج دینا ہے ٹک ہے میں آپ کو لاکھوں ویڈیوز ایسی دکھا سکتا ہوں ہزاروں ویڈیوز جن کے اندر بہت اچھے اچھے میسیجیں صرف ٹر ٹائم سیوڑا ہے اور یہ چیز تو مجھے بھی تھوڑی اپیلنگ لگی ہے ان کی بات کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ آپ بھی ایک ایکٹر ہیں اور آپ بھی چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایکٹنگ کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ گھر میں بیٹھ کے ایک کیمرہ سامنے رکھ کے اور کسی سے پوچھے بغیر کسی کو اپنا استاد بانے بغیر کسی کو اپنی انسپیریشن بنائے بغیر وہ ایکٹر بن سکتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ پرانے جو ہمارے ایکٹر ایکٹرس تھے وہ اپنی زندگیاں گزار دیتے تھے جب انہیں کوئی کریکٹر ملتا تھا فلم یا ڈراما کے لیے اگر مثال کے طور پر ان کو کسی سندھ کے علاقے کی کسی جگہ کا ان کو رول ملا ہے تو بقاعدہ دو دو مہینے تین تین مہینے وہاں پر جا کے رہتے تھے اور وہاں پر جا کر سیکھتے تھے کہ وہاں کا کلچر کیا ہے وہاں پر لوگ کس طرح بات کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی طرح بیہیو کس طر بالا ہے اور تو آپ کے ساتھ پر سے بہتے ہیں تو آؤ Giant 2، تر پہ بھولا تو کس طرح بشتہ ملتے تھے لطوک نے ایک دوسرے کی بنیجابی جو نہیں سکتا لیکن شڑکک میں آپ کوک اقیام رہنے بھی جا کینکہ سکتے ہیں اللہ علاقہ ہے ٹک ٹوک نے اتنا سارٹ کٹ مذہب آواز کسی اور کی اب جو ہمارے ٹک ٹاک کے سٹارز ہیں ان کو آپ صرف ٹک ٹاک پر ہی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کو آپ چوک میں کھڑا کر کے کہیں یہاں پر ایکٹنگ کر رہا ان سے ایکٹنگ نہیں ہوگی ابھی میں بول چینل کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر ٹک ٹاک سٹارز آئے ہوئے تھے جن کے ملینز آف فالوورز تھے لیکن انہوں نے ان کے ایک ٹاپک دیا انہوں نے کہا آپ کے پاس پانچ منٹ ایکٹنگ کر کے دیکھائیں ان سے ایکٹنگ نہیں ہوئی اب آپ یہی دیکھیں کہ وہاں پر اگر وہ کسی مستمت ادارے سے کسی بڑے اکٹر سے کسی بڑے اپنے انسپریشن سے سیکھ کے آئے ہوتے تو ان کو اگر ایک منٹ بھی ملتا تو وہاں پر اچھا پر فارم کر دیتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اگر اس کو پوزیٹیو یوز کیا جائے تو ہو سکتی ہے لیکن ابھی فیلحال ہمارے پاکستان میں اس کو نیگٹیو یوز کیا جا رہا ہے اور شارٹ کٹ جو آپ بات کر رہے ہیں شارٹ کٹ کی وہ شارٹ کٹ کسی جگہ پر ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں کہ دنیا کے جتنے شعبہ جاتے ہیں ان میں ہم شارٹ کٹ استعمال کریں تو وہ میرے خیال سے نہ ممکن ہے اور وہ صحیح طریقہ بھی نہیں ہے ابھی پروگرام کیونکہ وقت کم ہے جی عدیب مجھے لاسٹ آپ سے یہی پوچھنے کہ جس طرح علی جان نے بات کی کہ شارٹ کٹس اور بغیر استاد کے ایک ایکٹر ایک سنگر مطلب آرٹ سے ریلیونٹ جتنے بھی فیلز ہیں اور ویسے بھی سوسائیڈی کے اندر جتنے بھی فیلز ہیں بغیر استاد کے اس بارے میں آپ کے کیا کہنا ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ابو بکر بھائی کہ بغیر استاد کے یا بغیر کسی منٹور کے آپ کچھ نہیں بن سکتے لیکن میں سمجھتا ہوں ٹک ٹوک یہ نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی ٹک ٹوک کو سرب کرتے ہیں آپ ٹک ٹک پر آئیں ٹک ٹک ایک انیشیٹیو پلیٹ فارم ہے آپ وہاں پر انیشیٹیو لیں جب آپ ٹک ٹک پر وائرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں سو میں نہیں سمجھتا کہ ایک ٹک ٹکر وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ٹک ٹک پر ہی ریلائے کرتے ہیں ایک ٹک ٹکر کو اپنا پوزیٹیو میسیج دے کر اپنی ایکٹنگ کے سکلز دکھا کر اگر وہ سمجھتا ہے اب اسے اسے اپنے اسے اپنی اب جنت مرزا وہ کیوں ہیں وہ انہیں بھی پتا ہے کہ وہ ابھی تک سٹار کیوں ہیں ٹھیک ہے اگر آج جنت مرزا کی آج جنت مرزا کی بیوٹی ختم ہو جائے تو جنت مرزا is no more سٹار سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھو جنت مرزا کو دیکھنے والے بھی ہم میں سے ہی ہیں ٹک ہے تو اب یہ ہماری پریوریٹی ہے کہ ہم کیا چیز دیکھتے ہیں اگر کوئی ایکٹنگ کو پسند کرتا ہے اور ٹک ٹک ایک انیشیٹیو پلیٹ فرم ہے وہاں سے وہ شروع کرے اپنی سکلز کو پولیش کرنے کے لیے وہ کسی اکیڈمی کو جوئن کرے اور وہ تھیٹر کرے اور اس کے بعد وہ ایک پورا ایکٹر بنے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اور بہت سارے لڑکے جو ہیں لڑکیاں وہ تھیٹر جوئن کر چکے ہیں اور تھیٹر جوئن کر کے اب ان کو ٹی وی ڈراموں میں کام ملنا شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹک ٹک ایک اپرچونٹی ہے اور اس کو اس اپرچونٹی کو اگر ایک بچہ اپنے شوک کے تحت کر رہے تو وہ اچھی بات ہے ٹک ٹک کو بین نہیں ہونا چاہیے ٹک ٹک پر ان اکاؤنٹس کو بین ہونا چاہیے جو بے ہی آئی پھلا رہے ہیں ہمارے ساتھ علی جان موجود تھے اس کے ساتھ دب الرحمان جو کہ ٹک ٹاکر بھی ہیں ناظرین اگر کانٹنٹ بہتر ہوگا اگر بات بہتر ہوگی اگر ایک مصبت پیغام ہوگا تب ہی جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ